لاہور کی سرکولر روڈ کے مشہور شاہ عالم چوک پر ایک ایسی مسجد ہے جسے قیام پاکستان سے قبل مسلمانوں نے صرف ایک رات میں تعمیر کیا تھا صرف تین مرلے پر محیط یہ مسجد شب بھر ہے پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی مرکز شاہ عالم مارکیو کے باہر واقعے اس عمارت کی اوپر والی منصر پر مسجد ہے اور نیچے دکانے کا ہے اس مسجد کے قریب سے روزانہ گزرنے والے لاکھوں فراد میں سے بہت کم کوئی اس کی تاریخ کا علم ہوگا آج ہم آپ کو اسی حوالے سے بتائیں گے یہ سن 1917 کی بات ہے اس وقت اس علاقے میں ہندووں کی اکثرت ہوتی تھی جس جگہ اب یہ مسجد ہے یہاں ہندووں کو مسلمانوں کا نماز ادا کرنا قبول نہ تھا چنانچہ انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ مندر کی جگہ ہے مسجد اور مندر کا اتنازہ عدالت جا پہنچا اور اس کیس کی پیروی مسلمانوں کی طرف سے قائد عظم محمد علی جنان نے اس وقت یہ قانون تھا کہ مذہبی مقامات کو ہرگز مسمار نہیں کیا جاتا تھا اور نہ ہی کسی کی عبادت کا دوسرے مذہب والوں کو دی جاتی تھی انگریز جج نے کہا کہ وہ کل یہ جگہ خود ملاحظہ کرے گا اور موقع پر اس جگہ اگر مندر ہوا تو مندر ہی رہے گا اور اگر مسجد ہوئی تو مسجد ہی قائم رہے گی قائد عظم نے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ جج متعصب ہے اور ہندووں کی طرف داری کرے گا اس لئے بہترین حل یہ ہے کہ کل اس انگریز جج کے دورہ کرنے سے پہلے پہلے یہاں مسجد تیار کر دی جائے مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک ہی رات میں مسجد بنانی ہے مسلمانوں کے پاس اس وقت وسائل بھی بہت کم تھے مگر ان کا جذبہ قابل دیتا جوک تر جوک مسلمان مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کے لئے آئے مسٹریوں نے دیوارے بنائی بھٹا والوں نے اینٹے پہنچائی اور ترخانوں نے دروازے بنا دیئے مسٹری مزدور سب نے بغیر کسی عجرت کے جذبہ ایمانی سے کانک کیا اور فجر سے پہلے مسلمانوں نے مسجد تعمیر کر دی کہتے ہیں کہ جب انگریز جج دوپہر کو موقع کا ملاحظہ کرنے آیا تو اس نے دیکھا کہ مسلمان صفحیں بچھا کر نماز ادا کر رہے ہیں یوں فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو گیا مسجد شبھر کی تعمیر میں رسطم زمان گاما پہلوان رسطم ہند امام بکش پہلوان اور ان کے ساتھیوں کا قریدی کردار تھا مسجد شبھر کا ایسا چرچہ ہوا کہ کئی مسلمان زومہ اسے دیکھنے پہنچے علامہ اقبال نے اس مسجد کو دیکھنے کے بعد ہی اپنا یہ مشہور شعر کہا مسجد تو بنا دی شبھر میں امام کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا مسجد شبھر کی تضیین و عرائش اس کی تعمیر کے بعد عرصے تک چاری رہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مسجد کے گرد تجاوزات قائم ہوتی گئیں جن کی وجہ سے آج اس کا حسن بہت حد تک مان پڑ گیا ہے مسجد شبھر کے نچلے حصے میں دکانیں قائم کی گئی ہیں جن کے قرائے سے مسجد کا انتظام و انسرام چلائے جاتا ہے اس کے علاوہ مقامی افراد اور محکمہ اقاب بھی اس زمین میں کچھ اخراجات کرتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا